مہترم ناظرین اگر آپ کو بھی کوئی سوال درپیش ہو تو نیچے دیئے گئے اس نمبر پر آڈیو میسیج یا ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ چوبیس گھنٹوں کے اندر آپ کی رہنمائی کی جائے گی معزز ناظرین ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کرکٹ میچ دیکھنا اور کرکٹ میچ کھیلنا کیسا ہے سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کرکٹ کیسا کھیل ہے آج کل بہت سے افراد اس کھیل میں مبتلا ہیں یا تو کھیلنے میں یا پھر صرف دیکھنے میں اور ایک بہت بڑی تعداد کرکٹ کے شوقین اور کرکٹ کو دیکھنے کی شوقین ہیں اور اس میں اپنا قیمتی وقت ضائع کرتی ہے محترم ناظرین کوئی بھی کھیل ہو تو سلسلے میں شریعت تین باتیں بتاتی ہے اگر وہ کھیل جسمانی ورزش کے حساب سے کھیلا جائے تو وہ جائز ہوتا ہے اگر اس زاویے سے کرکٹ کو دیکھیں تو کرکٹ کھیلنا جائز ہے نمبر دو وہ کھیل شریعت کے خلاف نہ ہو شریعت جو تعلیم دے رہی ہے اس کے خلاف نہ ہو اور نمبر تین ہے اس میں نماز اور دیگر اہم عبادات ترک نہ کی جاتی ہیں اب اگر دیکھا جائے کرکٹ میں تو کھیلنے والے بہت سے افراد بھی اس میں پیسے لگا کر جوہے کے طور پر کھیلتے ہیں اگر ایسا کرتے ہیں تو کرکٹ کھیلنا ناجائز ہے بیسے لگا کر سٹا لگا کر اور اس کے ذریعے سے نمازیں چھوڑی جاتی ہیں باجماعت نمازیں ترک کی جاتی ہے والدین کی نافرمانی ہوتی ہے مقصد سے ہٹ کر لہوہ لعب میں زندگی گزر رہی ہے تو ایسا کرنا بھی درست نہیں ہے یہاں تک تو بات تھی کرکٹ کھیلنے سے متعلق رہی بات کرکٹ کے دیکھنے سے متعلق تو اس سلسلے میں تو کوئی فائدہ ہمیں نظر نہیں آتا سراسر نقصان سراسر انتہائی خراب کر دینے والی عادت آج کل ہمارے نوجوانوں کو کرکٹ سے متعلق لگی ہوئی ہے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انڈین پریمیر لیگ آئی پیل کا ہمارے نوجوانوں میں ایسا جنون سوار ہوتا ہے کہ وہ اس میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے گزشتہ چند سالوں سے ماہ رمضان میں آئی پیل کا سیزن چلتا ہے کئی لوگ اس کھیل کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں عین افطار کے وقت میں دعاوں کی قبولیت کے وقت میں کرکٹ کا اسکور معلوم کرنے میں لگے رہتے ہیں بہت سے افراد اس میں پڑھ کر اپنے روزے کو اپنے رمضان کی راتوں کو خراب کرتے ہیں اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا حتیٰ کہ ہم جس ایپ سے کرکٹ دیکھتے ہیں اس میں بھی ہمیں ممبرشپ خریدنی ہوتی ہے تقریباً تین سو چار سو روپیے پے کر کے ہم کرکٹ دیکھ رہے ہیں اور اس میں کوئی فائدہ نہیں وقت کا زیادہ ہے سہت کی خرابی ہے اور بدنظری ہے اور ہمارے ذہنوں میں ایک جنون اس سے پیدا ہو جاتا ہے جس سے مقصد پر نظر نہیں رہتی نہ دنیا کی پرواہ نہ آخرت کی پرواہ کوئی کام نہیں کرتے بس کرکٹ دیکھنے میں مگن رہتے ہیں اور اسی میں لگے رہتے ہیں ان مختلف خرابیوں کی بنا پر علماء کرام فرماتے ہیں کرکٹ دیکھنا درست نہیں ہے اچھی بات نہیں ہے اس لئے کوشش کریں اس بات کی کہ رمضان المبارک کے مقدس سعاتوں کا احترام کریں افطار کے وقت میں روزے کے وقت میں اللہ سے لو لگا کے مانگے اور تحجد کے وقت میں اللہ سے دعا کریں تراویہ کا احتمام کریں اور عشان کی نماز باجمات پڑھنے کی فکر کریں کرکٹ میں اور دیگر اور دوسرے کھیلوں میں اپنے اوقات کو ضائع کرنے سے بچائیں اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائیں اور ہمیں دینی اور شرعی ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں آمین